بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے ویل ایکشن کمیشن کی جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس کے سامنے زیر سماعت ہے اور آج ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کیس کے اندر سکروٹنی کمیٹی کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹ اور فنینشل ایکسپرٹس کو سکروٹنی کمیٹی کے اندر پٹیشنر کا علاؤ کیا گیا کہ وہ جانچ پردال کے لیے سکروٹنی کمیٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹ اور فنینشل ایکسپرٹس کو ساتھ لے کے جائیں تو اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس کے اندر بھی ہمیں یہ علاؤ کیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کی جانچ پردال ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹ اور فنینشل ایکسپرٹس کر سکیں اور آپ کے علمے میں یہ کیس دو ہزار سترہ سے یہ کیس چل رہا ہے اور نون لیگ اپنی اکاؤنٹ کے اندر آئے گے پیسے کا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکی اور جو سٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کی طرف سے جو ریکارڈ آیا اس میں بارہ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ نون لیگ نے جو گوشوارے الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائے ہیں ان کے اندر ڈسکلوز نہیں کیے گے وہ بارہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں سات اکاؤنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بینک سے ریکارڈ مگوائیہ سکروٹنی کمیٹی نے سات اکاؤنٹ پیپلز پارٹی نے چھپائے ہیں اب بارہ اکاؤنٹ نون لیگ چھپا رہی ہے سات بینک اکاؤنٹ پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے پارٹی کے اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا تو کیا یہاں بھی کوئی جلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے کیا پارٹی اکاؤنٹس کو بھی پاپڑ والا اور فالودے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے سوال بڑا واضح ہے کیا پارٹی اکاؤنٹس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہاں وہ پارٹی اکاؤنٹس کو نون لیگ پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے دور حکومت میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے کے لیے استعمال کیا ہے ان کو بائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس کا جواب یہ دینے سے گریزہ ہے آج تک اپنے اکاؤنٹس کے اندر آئے پیسوں کا ایک رسید یہ نہیں دکھا سکے ہمیں یہ ٹرانسپیننسی کی شفافیت کی اور قانون کے بڑے درس دیتے ہیں یہاں پر جو آئینی ادارہ ہے اس آئینی ادارے میں آ کر یہ کیوں راہ فرار استعمال کیے ہوئے ہیں کیوں آگے یہ حساب نہیں دیتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ یہ کروڑوں اربو روپیہ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے یہ جو مارچ سیگل کو پیپلز پارٹی پیمنٹس کرتی رہی ہے یہ کہاں سے کرتی رہی ہے کس مقصد کے لیے کرتے رہے ہیں اس کا بھی کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع انہوں نے نہیں کروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا آج وقت کی ضرورت ہے اور حنیف عباسی کیس کے اندر سپریم کارڈ آف پاکستان کا بھی فیصلہ بڑا واضح ہے جس میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کی اکاؤنٹس کی جانچ پردال کرنی ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہے ہم نے تو چالیس ازار ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا رسیدیں بھی جمع کروا دی سب کچھ کروا دیا تسلیب بھی کروا دی اکبر ایس بابر کی لیکن یہ اپنے اکاؤنٹس کا نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ کیوں نہیں جمع کروا رہے یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں یہ اسامہ بن لادن سے بینظیر شہید کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے نواز شریف نے پیسے لیے تھے یہ پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے یہ پیسے لے کے کس کس ایجنڈا کے اوپر کام کرتے رہے ہیں یہ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کیس میں فیننشل ایکسپرٹس کو اور چارٹڈ اکاؤنٹنس کو ریکارڈ کی جانج پرتال کے لیے سکروٹنی کمیٹی میں اجازت دی گئی اسی طریقے سے ہماری بھی ترخواست وہی یہ سیم ترخواست ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اجازت ملنی چاہیے اور آج تیرہ جولائی ہے یوم شہدہ کشمیر ہے جس میں بائیس کشمیری انیس سو کتیس کے اندر جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے جو کہ دوگڑا راج کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے آج ہم ان کشمیر کے شہدہ کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اور آج جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بحروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے ایسے بحروپیے ہیں سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی بن جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں اور گڑی خدا بخش جاتے ہیں تو بلاول بختاور کی جگہ زرداری کی بیٹی بن جاتے ہیں ایسے ایسے بحروپیے پھر رہے ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپٹی نہیں تھی اور ابھی حالیہ دنوں میں کیلپری فونڈ کی طرح جال سازی کر کے کشمیر میں اپنی فوٹو لگا کر نواز شریف کی فوٹو لگا کر دو میچ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کشمیر کے اندر کھڑا کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے ان کو کیا پتا کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے کشمیریوں کی سٹرگل کیا ہے کہ کتنی انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شادی کے اوپر مودی کو دعوت دے کے بلالتے ہیں لیکن اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مریم صفزر سے کہ کشمیر کی ازادی کا درد کہاں جاتا ہے کہ آپ نے اپنی شادی میں حریت رہنماؤں کو بلایا تھا جب نواز شریف جاتے ہیں حلف نامے کی تقریب کے اندر تو وہ بھنگڑے ڈالتے جاتے ہیں مودی کی حلف نامے کا چاہ چڑھا ہوا تھا ان کو کہ میں نے جا کر مودی کے حلف نامے کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ مودی کو خوش کرنے کے لیے ہریت رہنماؤں کو نہیں ملتے کشمیری ہریت رہنماؤں کو جو کشمیر کی ازادی کے لیے پور امن جد و جہد کر رہے ہیں وہاں پر جار کے اپنے پارٹنر سچن جندال کو ملتے ہیں بھارتی اداگاروں کو مل کے خوش ہوتے ہیں تو یہ تو ان کی کشمیر کے لیے جد و جہد ہے افا ڈیکلریشن کے اندر سے کشمیر کا نام نکلوا دیتے ہیں کلبشن یادب یہاں سے پکڑا جاتا ہے تو اس کا نام نینے پر ان کی زبان کام پنا شروع ہو جاتی ہے بھارتی جسوس آج کشمیر کا جو مقدمہ ہے جو موڈی کی انتہاب پسند سوچ ہے اس سوچ کو پوری دنیا میں وزیر آدم عمران خان صاحب نے ایکسپوز کیا ہے چاہے وہ ایک قوم متحدہ کا فورم ہو چاہے وہ سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ دورہ امریکہ کے اوپر ملاقات کا معاملہ ہو چاہے اوائیسی کا فورم ہو دنیا کے ہر فورم پر وہ کشمیریوں کی آواز بنے موثر آواز بنے وزیر آدم عمران خان نے موڈی کی آر ایس ایس کی ہندو اتوا کی جابرانہ ظالمانہ ریاستی دہشت گردی کی جو کاروائیاں کشمیر کے اندر اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا آج ویسٹرن میڈیا موڈی کے خلاف جو لکھ رہا ہے وہ تمام کشمیریوں کو پتا ہے کہ عمران خان ان کا سچا وکیل ہے ان کا سچا سفیر ہے انہوں نے جب بھی کیا تو انہوں نے آج اپنی کمپین میں بتائیں نا کہ پچھلے پانچ سال ان کی حکومت تھی کتنی آواز انہوں نے کشمیریوں کے لیے اٹھائی کیا انہوں نے کشمیریوں کے لیے جوہاں اقدامات کیے تو آج کشمیر کے حکوب کے جو چیمپین بنے ہوئے ہیں یہ بحروپی ہیں ان کا کشمیر کے عوام کے ساتھ یا کشمیریوں کی سٹرگل کے ساتھ جس قسم کی یہ زبان وہاں پہ جا کے استعمال کرتے ہیں اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر کاظ کو یہ کوئی فائدہ تھوڑی پہنچا رہے ہیں اس سے تو کشمیر کاظ کو نقصان پہنچتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی عظام بہت سمجھدار ہے اور وہ جو ہونے والے آئندہ انتخابات ہیں ان انتخابات کے اندر وہ اپنے سچے وکیل کو اور اپنے دلیر سفیر کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو نہیں دیکھیں سکروٹنی کمیٹی پہ ادم اعتماد کا تو اظہار نہیں ہم نے کیا سکروٹنی کمیٹی میں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے پیش ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس پی ایم ایل این کی جانب سے جو بھی سبمٹ کروائے جائیں ان کو ہمارے چارٹڈ اکاؤنٹنٹس اور فینینشل ایکسپرٹس بھی ان کا جائزہ لیں تو یہ رائٹ الیکشن کمیشن پہلے بھی ایک پٹیشنر کو دے چکا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے مانگی تو یہ وہی ریلیف ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دیں وہی سکروٹنی کمیٹی جو پی ٹی اے کا کیس سن رہی ہے وہی پی ایم ایل پی بلز پارٹی کا بھی سن رہی ہے تو سب کے لیے پریکٹس ایک جیسی ہونی چاہیے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا ریکارڈ جمع کروا چکے ہیں افیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے اور وہ سکروٹنی کمیٹی نے اپنی دینی ہے اس کی بیس پہ اکبر ایس بابر کی جتنے الزامات ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں اور اکبر ایس بابر کا سب کو پتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ کے اوپر یہاں پر آتے ہیں آج بھی اگر انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی ہوگی تو وہ مان گھڑت رپورٹ ہوگی اور وہ اس رپورٹ کا کوئی سی قسم کا کوئی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے اپنا تمام ریکارڈ پیش کیا جو جو ریکارڈ مانگا گیا ڈیٹیل ریکارڈ ہم نے سبمٹ کیا ان کے بارے میں تو خود آرڈر لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا اس کے باوجود سکروٹنی کمیٹی ان کو کئی بار موقع فرام کر چکی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ اس کیس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے ان کیسز کا بھی فیصلہ آنا چاہیے اور اکبر ایس بابر کی جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا مواد ہے اور آج بھی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کر آئے ہیں وہ ایزی لوڈ کی کو اگلی کس لینا چاہ رہے ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو بیڈی سی شنیپ کا آکے بتا دیا مریم صفدر کے کان میں بعد میں پتا چلا کہ مریم کو کتنی سبکی ہوئی اصل میں ان کو سبکی کی عادت ہے ہر بار جو ہے وہ سیٹی فائیڈ جھوٹی بن چکی ہیں کیلویڈی فونڈ کے واملے کے بعد کئی بار ان کے جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں کبھی ٹویٹنٹ ریلیڈ کرنا پڑتی ہیں ان کو کیونکہ انہیں یہ پتا چلا کہ کہتے ہیں جی بیڈی سی شنیپ سے لاکھوں ڈالر لے لیے بعد میں پتا چلا وہ بیڈی سی شنیپ نہیں ہے وہ کاموں کی کاسف چودری ہے جو نیو یار کے اندر کام کرتا ہے دو سو ڈالر اس نے دیئے تھے اب دو سو ڈالر سے کون سے آپ ملک دشمنیں جھنڈا چال پڑا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہو سکتا ہے کہ دو سو ڈالر سے جو ہے وہ سلطنت شریف خاندان جو ہے وہ ڈرہ ہوا ہے وہ بھی ان کا جھوڑ ایکسپوز ہو گیا تھا دو شکریہ